السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ولوگ اور آج ہم جا رہے ہیں ملتان تو صبح صبح جائنا لوگوں کی عورتیں لیٹ کرتی ہیں میری یہاں پہ ہزبن لیٹ کر رہے ہیں میں جب انہوں گاڑی کے پاس آ چکی ہوں دیکھیں بس میرے ہزبن لیٹ کر رہے ہیں تو ادھر سے ہم لوگ فیل کرواتے ہوئے اور میں نے سوچا کہ تھوڑی سی جو ہے نا ویڈیو لے لوں کیونکہ اس سے آگے جو ہے نا میں نے اپنا موبائل نہیں اٹھانا موبائل کو چارج کرنا ہے اور راستے میں جو ہے نا اس بار میں اتنی ویڈیو نہیں بناوں گے کیونکہ راستے کےYeah زیادہ ویڈیو بن جاتی ہے میری اور دوسری کوئی ویڈیو ہوتی نہیں ہے اس لئے میں نے سوچا کہ نہیں بناوں گی اور ہم لوگ یہاں پہ جو ہے نا ملتان میں پہنچ چکے ہیں اور آج جو ہے نا ملتان میں یہاں پر جو ہے نا بہت بڑا ملاد ہے اور ربی الاول کا پہلا جمعہ ہے ماشاءاللہ آپ سب کو جمعہ مبارک ہو اور پہلے جمعہ کا پہلا ملاد اس نے کتنا پیارا میک اپ کیا ہوا ہے مجھے لے چلتی ہو میک اپ کروانے بتاؤ مجھے لے چلتی ہو میک اپ کروانے مجھے بھی اتنا پیارا میک اپ کروانے لے چلوگی نہیں نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو بچت کر رہی ہو اپنے میک اپ کی مجھے بھی کروانے یہ تمہاری بہن ہے یہ تو تم سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہے اس کا بھی اس نے کیا ہے اس کا میک اپ بھی اس نے کیا ہے بہت پیارا تیار کیا ہے اور دوبٹہ دیکھو کیسے بنا کے بیٹھ ہوئی ہے وہ لالا مجھے پھر نہیں لے چلتی ہو لے چلو مجھے بھی اسے میک اپ لے لیتی پھر میں کر لیتی چلو خودی میرے پاس تو ہے ہی نہیں دیکھو میں نے لپسٹک رہی لگائی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس اچھا کسی اور سے مانگ لاؤ دیکھو کوئی لگا رہی ہو نا تو ایک منٹ کیلئے لے آو میں لگا لوں گی جلدی جلدی ایسے تھوڑی کرتے ہیں مزکی کی آمد مدنی کی آمد جاہا کی آمد یاسین کی آمد بے حبا یا مصطفیہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد اور نور کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد پہا کی آمد یاسین کی آمد بے حبا یا مصطفیہ بے حبا یا مصطفیہ بے حبا یا مصطفیہ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اے میرے آقا کرنا پہ بیچا مکرم اے میرے آقا کرنا ہت تو میرا بی ہے رہے مت کا تقاضا کرنا ہت تو میرا بی ہے رہے مت کا تقاضا کرنا اے میرے آقا کرنا ہت تو میرا بیچا مکرم اے میرے آقا کرنا ہت تو میرا بیچا مکرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کسی کو بھی اٹھاتا کرنا کرنا کسی کو بھی اٹھاتا کرنا کرنا ہت تو میرا بی ہے رہے مکرم مکرم کرم میں کے ذرا ہوں مجھے بس ات سہرا دے دے میں کے ذرا ہوں مجھے بس ات سہرا دے دے کہ تیرے بس محقت رکو بھی دریاں کنا کہ تیرے بس محقت رکو بھی دریاں کنا اب تو میرا بھی ہے رہے مکت کا عذا تیرے ہاتھ پہ بھی چاہ سکرم یہ تیرا کام میں ہے یا میں ناکے دن رہے چیم یہ تیرا کام میں ہے یا میں ناکے دن رہے چیم ساری احمد کی شفات نے تنہا کنا اب تو میرا بھی ہے رہے مکت کا عذا کنا تیرے ہاتھ پہ بھی چاہ سکرم میں ہوں بھی کسر تیرا شیمان تیرے ہاتھ پہ بھی چاہ سکرم یہ تیرے ہاتھ پہ بھی چاہ سکرم میں ہوں بھی مارے تیرا کام میں ہے اچھا کرنا تو میرا بھی ہے رہے مکت کا عذا تیرے ہاتھ پہ بھی چاہ سکرم مجھ پہ میشے میں نسی رونا کی نظار پڑا ہی گئی مجھ پہ میشے میں نسی رونا کی نظار پڑا ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کنا مجھ پہ بھی چاہ سکرم اے میرے آتا کرنا ہستو میرا بھی ہی رہے مجھ پہ تکانا مجھ پہ بھی چاہ سکرم ماشاءاللہ سیج ہے نا تبرک یہاں پہ باتا جا رہا ہے اور اس طرح ہم بڑے سے تھال میں لے کے جاتے ہیں اور سب میں بات دیکھتے ہیں یہ ادھر دیکھیں چار پائی جو نا ٹوٹی ہوئی ہے زیادہ زیادہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا پھر ایسے حالت ہوتی ہے اور اب بھی ہم لوگ جو نا ادھر سے جا رہے ہیں اور یہاں پہ جو نا اس طرح کے سٹائل بھی لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو نا چوڑییں پہنا رہی ہیں تو میں ہر سال پہنتی ہوں لیکن اس سال نہیں پہنوں گی گرمی ہے بہت چوڑییں میں نے کہا اس سال نہیں پہنوں گی بہت گرمی ہے نیچے اترو ہم لوگ آئے نہیں میرے ہزبن پہلے ہی پہنچ گئے ہاں آج کا ہمارا بلوگ جو نا ادھر یہ اینڈ کرتے ہیں اور امید کرتے ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا بلوگ پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازم کر دیجئے گا آج ہم لوگ گئے تھے ملاد پاک کے محفل میں ماشاءاللہ سبحاناللہ اتنا سکون ملانا کہ ایسے اندر تک جانا روح جانا جیسے ہوتا ہے نا کہ روح ایک انسان کی روح دل کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرے روح کا سکون ہے میرے دل کا سکون ہے تو یہ مجھے ملنا چاہیے تھا تو مجھے ایسے لگا ہے ایسے تھیرپی مجھے لگا نا کہ مجھے اندر سے ایسے بلکل سکون مل گیا ناتیں سن کے اور محفل ملاد کو اٹینڈ کر کے اور ماشاءاللہ مردینے کی اتنی ناتیں پڑی تو میرے پاس آٹھ ہٹ منٹ نو نو منٹ کی اس میں ناتیں ہیں لیکن میں نے وہ نہیں ڈالی بہت لمبی ہو جاتی ہیں اور بہت سارے ہماری سسٹرز ہیں جو ڈیفرنٹ کنٹریز سے دیکھتی ہیں تو ہم مسلم کے لئے تو بہت برکت والا دن ہوتا ہے ہم لوگ محفل ملاد کو اٹینڈ کرنا ایسے سمجھیں کہ ہمارے لئے خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ہمارے آقا کی محفل ہو اور ہم لوگ اس میں جائیں سبحان اللہ اور کہتے ہیں کہ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہ ہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور مجھے پتہ نہیں تھا اچانک سے میرا پلان بنا ہزبینڈ نے پہلے جانا تھا پھر پلان بنا ہزبینڈ کا اور میرے سسر کا اس کے بعد جہانا میرے سسر کا پلان کینسل ہو گیا تو ہزبینڈ کہتے ہیں چکا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں اور نات خان بھی ہم خود ہی ساتھ لے کے گئے تو جو ہمارے گھر پہ نات خان آتی ہیں ماشاء اللہ بہت اچھی ہیں ایزا ہماری بلکل میرے لئے ایسی ہیں جیسے میری نن ہو تو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں تو جب ہم لوگ وہاں پہ گئے تو ان کی نات خان اپنی ہائی ہو نہیں تھی لیکن جیسے ہی انہوں نے ایک نات پڑھی نا تو وہاں پہ سب نیکی ڈیمانڈ ہو گئی کہ یہ ہی نات پڑھیں اور ان کی آواز سب کو پسند آئی تو ماشاء اللہ سے پتہ نہیں چلا کہ کتنی دیر ہو گئی اور ہم لوگ تقریباً دو تین نات خان بیچ میں بیٹھی تھی جو مطلب کہ ڈیفرن 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 ڈیک ایک ہو کے آ رہی تھی لیکن جب ان کی باری آئے تو وہ پھر وہ کہیں اور نات سنائے اور نات سنائے سب اپنی فرمائش بتانے لگیں تو ماشاء اللہ بہت اچھا لگا محفل ملاد اٹینڈ کی اور ایسے روح کو سکون مل گیا روح پاکیزہ ہو گئی اور مدینہ کی یادیں تازہ ہو گئی تو مجھے تو یقین نہیں آتا میں جو سے وہاں پہ ناتیں سن رہی تھی اور مجھے مدینہ کی اتنی یاد آگئی اتنی یاد آگئی نا کہ بس دل کیا کہ ایک منٹ میں نہ مدینہ جا پہنچوں اللہ پاک ہم سب کو جہانا سچا عرشی کے رسول بنائے بلویل کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور ہمارا جہانا ملاد اگلے جمعہ ہے اس جمعہ ہمارے پیر صاحب کا ملاد تھا ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے تو اس سے اگلا جو جمعہ آئے گا اس میں ہمارا ملاد ہے انشاءاللہ ہمارے ملاد میں بھی ایسے ہی محفل ہوتی ہے میں آپ سب کو اس میں شامل کروں گی کوشش کروں گی اس بار جہانا میں آپ سب کو لائیو ناتیں سناوں اور بہت سکون ملتا ہے دل کو اور آپ سب جہانا مجھے بتائیے گا آپ سب کو جہانا کیسے لگا میں نے اسی لئے در ادھر کی زیادی ولاغ شوٹ نہیں کیا کیونکہ مین مقصد میرا یہی تھا کہ جہانا سرکار کی محفل ہے تو اچھے سے جہانا آپ سب سسٹرز کے ساتھ شیئر کروں اور آپ سب کے لئے بھی دعا کی ہے جو بھی اللہ پاک آپ کی نیک دعائیں ہوں اللہ پاک ان کو قبول کرے اور اللہ پاک ہم سب کو جہانا پانچ وقت کا نمازی بنا دے اور اللہ کے قریب کر دے ہم دنیا فانی سے دور ہو جائیں اور اللہ کے قریب ہو جائیں اسی کے ساتھ جہانا ہمارا آج کا ولاغ بھی میں اینڈ کرتی ہوں ملیں گے نیکسٹ ولاغ میں اور مجھے آپ سے بہت ساری باتیں شیئر کرنی ہیں لیکن وہ نیکسٹ ولاغ میں میں اس ولاغ کو جہانا بلکل ایسے رکھنا چاہتی تھی جیسے یہ ولاغ ہے اس میں مجھے اور کچھ بھی ڈسکس نہیں کرنا تو آپ سب کی دعاوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں میں بھی اپنی دعاوں میں آپ کو یاد رکھتی ہوں اللہ پاک آپ کے بچوں کو نیک صالحہ بنائے اللہ پاک ہمارے بچوں کو بھی نیک صالحہ بنائے ماں باپ کے فرما بردار ہوں اور زندگی میں کامیاب ہوں بس ہمارا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کامیاب ہوں اگر بچے کامیاب ہو جائیں تو ماں باپ کے زندگی کامیاب ہو جاتی ہے تو ملتے ہیں نیکس ولاغ میں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ